موسیقی ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی جمہوری کلچر ہے ایسا دیجئے پاکستان طریقہ انصاف میں آپ نے دیکھا کہ جمہوری کلچر زیادہ بہتر ہے کہ باقی جماعتوں میں بھی آپ کوئی نظر آتا ہے پتہ نہیں مجھے سچ بولنا ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے میں بالکل سچ بولوں گی کہ سوائے پی ٹی آئی کے مجھے کوئی ایسی سیاسی پارٹی نظر نہیں آتی کوئی کہ میں پارٹیز کی مخالفت نہیں کر رہی ہم تو اسمبلی میں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں خواتین بھی اور جینٹس بھی لیکن آئیم سوری تو سے کہ آج تک یہ پہلا پارٹی الیکشن تھا جس کو پارٹی الیکشن کہا جا سکتا ہے کہ اعتماد کے ساتھ بڑے خان صاحب نے یہ الیکشن کروایا ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہر جگہ مس منشمنٹ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت ہماری بھی لاہور کے الیکشن میں ہوئی لیکن الحمدللہ الیکشن میں جانا اور وین کر کے آنا ایک صحیح جس کو آپ کہتے ہیں جو اتنی پارٹی ایک دم اوپر آئی وہ خان صاحب کے وین کی وجہ سے اوپر آئی کہ وہ صحیح اور امانداری کے ساتھ ہر چیز کو کرنا چاہتے ہیں اور شروع سے وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ پارٹی کو منظم کس طرح کیا جائے کہ جس سے کل کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تو دیکھیں آج میں بھی آپ بھی باقی لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن ہوا اس جیسا الیکشن پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ نہیں ہوا بلکل آپ کی بات سے مطفق ہوں کہ جمہوری روایات کو پرموٹ کرنے کے لیے پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت آنی چاہیے اور اس کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف نے کام کیا اور آپ اس کے اندر نظر آئیں ہمیں ایزے ویمن ونگ لاہور پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ گروس سوٹ سے خواتین کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ اپنی اپنا کردار ادا کرسکیں اور یہ جمہوری روایات کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کام کیا اور یہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی میسیج تھا کہ وہ بھی اپنے اندر اپنی صفوں میں جمہوریت کو پرموٹ کریں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو موسیقی